پاکستان کے اندر جو دیشت گردوں نے حملہ کیا اس کے اندر چالیس سے زائد پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور پاکستان فوج کا ہیلیکاپٹر بھی کریش ہوئے ہیں اور پاکستان کو بھاری نقصان پہنچے ہیں موشکی اور پنجگور میں جو دو بڑے کیمپوں کے اوپر حملہ کیا تھا بلوج لیبریشن آرمی نے وہ حملہ اور وہ جنگ ابھی تک جاری ہے دونوں کیمپوں کے اوپر جو ہے وہ بلوج لیبریشن آرمی کے سرمچاروں کا قبضہ ہے سو سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو جہنم وسال کیا بلوجستان کی بات جو ہے جو دو واقعات میں بائیس افراد کا جو کل تو ہم نے چودہ کیے تھے اب تو یہ بارہ بائیس ہو گئے تو بہت زیادہ خضرناک بات ہو گئی ہے نمسکار دوستو بلوجستان میں پھر سے ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس میں پاکستان کے فوجی بہت بڑی زنگیہ میں مارے گئے ہیں بلوجستان لیبریشن آرمی نے اوفیشل دور پر سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ چالیس سے پیتالیس لوگ مارے گئے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کنتی بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیس شال کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا صبح کے اور یہ خبر آئی ہے کہ بلوجستان لیبریشن آرمی نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر یہ بیان جاری کیا ہے جائنت بلوج جو ان کے ترجمان ہیں ان کے دستخط سے یہ جاری ہوئے بیان کہ نوشکی اور پنجگور میں جو دو بڑے کیمپوں کے اوپر حملہ کیا تھا بلوج لیبریشن آرمی نے وہ حملہ اور وہ جنگ ابھی تک جاری ہے دونوں کیمپوں کے اوپر جو ہے وہ بلوج لیبریشن آرمی کے سرمچاروں کا قبضہ ہے سو سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو جہنم وسال کیا گیا ہے لڑائی کے دوران لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں میں نے بتایا تھا ففٹی پلس تو اب وہ ہنڈرڈ پلس ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سرمچار ہیں ان کا ابھی تک کیمپوں پر قبضہ ہے پیچھے سے پاکستانی فوج کے ہیلپ کے لیے کمک آئی ہے سپلائی لائن کی فوجیں آئی ہیں لیکن وہ ناکام ہو گئی ہیں ابھی تک ناکام ہیں وہ اس کا کیمپس کو حاصل واپس مطلب ہے کہ کیپچر بیک ری کیپچر کرنے میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا میں بلکل آئی ایس بی آر جھوٹ بکواس کر رہے کہ ہم نے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا کہتا ہے پسپا کیا انہوں نے کرنا ہے ان کی تو جورت نہیں ہو رہی کہ وہ ہمارے فدائین کا مقابلہ کر سکیں اور ابھی تک ہمارے فدائین جو ہے وہ دونوں جو بڑے کیمپس تھے ان کے اوپر دونوں کا قبضہ ہے اور ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کو منع کر دیا گیا ہے رپورٹنگ کرنے کے لیے اور تمام ٹیلی کمیونکیشن کی جو سرویسز ہیں وہ بند کر دیئی ہیں علاقے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ تو اب بڑا کام پاکستان آرمی کے لیے خراب ہو گیا ہے اتنا بندہ مطلب ہے مار دینا جتنا سال میں مارتے تھے اب انہوں نے جو ہے وہ ایک دن میں مارنے شروع کر دی ہیں تو یہ تو صورتیال بنگلہ دیش سے بھی بہت آگے نکل گیا دوستو تو میں سرے یہ کہوں گا کہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلکت بلتستان کے دوستو چھے سو چھبیس در رہ گئے ہیں ہماری جو ہم نے ٹائم دیا پاکستان آرمی کو کہ وہ سو کارڈ ازاد کشمیر اور گلکت بلتستان سے اپنی فوجیں نکال لے تو سب جنگ کی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہم پیچھے نہ چار جوان ہمارے بمجور میں شہید ہوئے ہیں ابھی ایک بلڈنگ میں یہ گسے ہوئے ہیں چار یا پانچ دیشت گرد یہ تیرہ چودہ دیشت گرد مارے گئے ہیں چار جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں جن میں ایک میجر طرح کی شامل ہے اور ان کے پاس موسک موڈرن نسل ہے ان کے انڈیا اور افغانستان میں ڈانڈے بلتے ہیں اور یہ رابطے میں تھے فون پہ اس لیے ہم نے ان کی جو فون سروس ہے ابھی کچھ دیر کے لیے بند کی ہے تاکہ اس بلڈنگ میں جو چار پانچ لوگ اسے ہیں ان کو بھی فارق کیا جائیں شیخ صاحب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بی ایل نے ذمہ داری خبول کی ہے بی ایل نے کی اتنی بڑی فورس تو نہیں ہے بی ایل نے یہ بھی ایک طریقہ ہے دیکھیں نا جس طرح انہوں نے طربت میں کیا جس طرح یہ کیا بی ایل نے دو آرگنیزیشنیں یارہ جنوری کوئی کٹھی ضرور ہوئی ہیں لیکن آہ وہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ اتنے بڑے حملے کر سکیں اس کے پیچھے جو ہے غیر ملکی ہاتھ ہیں اور اس کے جو ہے غیر ملکی ساسی ہیں اور جس میں یہ نقام ہوگے اور انشاءاللہ پارک پوچھ کامیاب ہوگا اچھا شک صاحب آپ نے ہی کہا تھا پچھلے دنوں کی سیکیورٹی تھریٹ الرٹس ہیں اس طرح کے اور پھر ہم نے دیکھا بھی جاکتے رہے اور سیکیورٹی کے معاملات پر نظر رکھیں اور چاروں صوبوں دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بھی چیف سیکٹریز اور آئی جیس کو میں فون کر رہا ہوں کہ اپنی سیکیورٹی کو بیتر کریں شک صاحب تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں ان کے آف کورس ان کے تانے بانے افغانستان سے اور انڈیا سے مل رہے ہیں جو ہمارے دیکھ بھی سکتے ہیں اور جو ہمارے معاملات میں خوار ہو رہے ہیں اور پھر رہے ہیں ناظرین کام اس حوالے سے جو بلوچستان کی شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے ٹیٹر اکاؤنٹ پر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دعوے کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ بھارت کے حامی ٹیٹر اکاؤنٹ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا اس کے اندر چالیس سے زائد پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور پاکستان فوج کا ہیلیکوپٹر بھی کریش ہوئے ہیں اور پاکستان کو بھاری نقصان پہنچے ہیں لیکن ناظرین کام پاکستان کی فوج کے ترجمان ادارے ایس پیار کے مطابقے یہ چھوٹا دعوے ہے منگڑا دعوے ہے اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے جوانوں کو شہید کرنے کی ہمت دہشت گردوں میں نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کی فوج کا کوئی جنگی ہیلیکوپٹر تباہ ہوئے ہیں پاکستان کی فوجز نے اپنی کمال مہارت سے دشمنوں کا یہ حملہ ناکام بنایا ہے ناظرین کام ایک ہفتے پہلے بھی کیچ کی اندر بلوچستان ہی میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا جس کی اندر دس جوان شہید ہو گئے تھے لیکن جوابی کاروائی کی اندر دہشت گردوں کے درجن و ساتھی ہلاک اور گرفتار کر لیے گئے تھے پچاس سے زائد دہشت گرد پچاس سے زائد جو دہشت گرد تھے انہوں نے کیچ کی اندر پاکستان کی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے دس جوان شہید ہوئے تھے بلوچستان کی اندر بھارت دہشت گردی کو ایک مرتبہ پھر پروان چڑھا رہا ہے اور اس مرتبہ ناظرین کام بلوچستان کی اندر جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے وہ ایران کی استعمال ہو رہی ہے جو ایران کی حکومت ہے وہ بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتی ہے اور افغانستان کی اندر ہے طالبان کی حکومت آنے کے بعد اور پاکستان اور طالبان کی دوستانی پاکستان اور طالبان کے دوستانہ تعلقات شروع ہونے کے بعد ایران اور بھارت کو اور زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور وہ دونوں زیادہ قریب آ رہے ہیں یہی وجہ ناظرین کام بھارت ہے ایران کے ساتھ مل کر چابہار پورٹ کو گوادر پورٹ کے مقابلے میں ایکٹیو کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور افغان طالبان کو اپنے ساتھ اپنے بلوک میں شامل کرنے کے لیے بھارت اور ایران کوششیں کر رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے وزیر آزم عمران خان چائنہ کے وزٹ پر جا رہے ہیں دو سال کے بعد چینی صدر شی جن پنگ سے کوئی بھی غیر ملکی رہنما پہلی مرتبہ ملاقات کرنے جا رہا ہے تو اس موقع پر بلوچستان کے اندر حملہ کروایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ حملہ بھارت نے کروایا ہے جو بلوچستان کے اندر سی پیک گوادر پورٹ اور دیگر تاریخی پروجیکٹ کے خلاف ہے جو پاکستان کی ترقی سے ڈرا ہوا ہے سہما ہوا ہے جو پاکستان سے خوف زدہ ہے کہ اگر پاکستان نے سی پیک بنا لیا پاکستان نے گوادر پورٹ ایکٹیو کر لی تو پھر ان کا مستقبل خطے کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو اس وجہ سے ناظری کام براہ راست یہ حملہ سی پیک پر کروایا گیا براہ راست یہ حملہ بلوچستان پر کروایا گیا اور براہ راست یہ حملہ گوادر پورٹ پر کروایا گیا ناظری کام پنجگور وہ علاقہ ہے جو ایران کے ساتھ ملحقہ بورڈر پر واقع ہے اور یہاں پر بلوچستان کی شدد پسندوں نے اپنے گڑ بنائے یہاں پر مراکز بنائے اور یہ جو بلوچستان کے اندر شدد پسند دہشتگر تنظیمیں ہیں یہ ایران کی سرزمین کے اندر جا کر چھپ جاتی ہیں وہاں سے ہتیار لیتی ہیں اسلحہ لیتی ہیں اور پھر پاکستان کے اندر داخل ہو کر پھر پاکستان کے جوانوں پر حاملہ کر دیتی ہیں پنجگور کے اندر جو زیادہ تر شدت پسند ہیں وہ بلوچستان کی شدت پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہیں جبکہ دوسرا علاقہ نوشکی ہے جہاں پر جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ پشتو بھی بولتے ہیں تو اس اعتبار سے خطرہ اب یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو اف ویڈیو میں میں نے پاکستان کے مچھر چاچا کا ویڈیو لگایا پچھر چاچا مگری چاچا اسے آپ جانتے ہوں کہ پچھلا اگر اپنے ویڈیو دیکھا ہے تو انہوں نے 22 لوگوں کو بتائی یہ 22 لوگ پچھلے ہفتے مارے گئے تھے ان 22 لوگوں کا بھی نمبر پاکستان کے کچھ میڈے ہاؤسز ابھی تک 10 کلیم کر رہے ہیں جبکہ نمبر بڑھ گئے 22 ہو گئے یہاں پر تو پاکستان کے میڈے نے حد ہی کر دی ایک دو فوجی بس کو مارا ہوا بتائے گئ ہے جبکہ یہ بہت بڑا حملہ ہے بلوچستان لیبریشن آرمی نے اوفیشیل طور پر کلیم کیا ہے کہ 40 سے 45 لوگ مارے گئے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے کہ یہ حملہ 10 سے 12 گھنٹے تک چلا اور اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے لیکن اب اتنے سارے اگر لوگ مارے جائیں گے تو اوفیسلی ایک فوج کی کتنی بدنامی ہوگی تو وہ اوفیشیل طور پر اسے کبھی قبول یہ گی نہیں جیسا کہ چین نے دیکھا آپ نے چین نے قبول ہے نہیں یہ پروفیشنل آرمی نہیں ہوت ہے یہ لوگ فیک لوگ ہوتے ہیں یعنی انہوں نے بلوچستان میں انٹرنیٹ پر لگا دی پاوندین انہوں نے میڈیا آپ کو بول دیا کہ اس خبر کو بلکل آپ کو دکھانا نہیں ہے لیکن کچھ میڈیا ہاؤسے سوسل میڈیا پر یہ خبر سامنے آگئی ہے اب اس کے بعد انٹرنیٹ وہاں پر بند ہو گیا تو یہ خبر اب نہیں آئیں گی سامنے کچھ دن بعد آئیں گی جب انٹرنیٹ پھر سے ریسٹور ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ خبر بہت بڑی ہے بلوچستان میں لگتار دوسرے ہ ہملا پچھلے ہپتے 22 فوجی مارے گئے اس ہپتے اگر 40 سے 45 لوگ مارے گئے تو definitely situation بہت خراب ہے بلوچستان کا معاملہ کافی برانا ہے 1947 11 اگست کو بلوچستان کو بریٹس سے آجادی ملی اس کے بعد جندہ نے بڑی چالاکی سے اسے کیسے اپنے مطلب پاکستان میں ایڈ کیا اس کے بعد میں آپ جا کر پڑ سکتے ہیں تو گئیز اب یہ جو ہے بلوچستان آبادی کے معاملے میں تو پاکستان کا سب سے چھوٹا اسٹیٹ ہے لیکن ایریا کے معاملے میں سب سے بڑا اسٹی ہے اور بلوچستان لیبریشن آرمی نے لاسکرین چینیوں کو گھتم کی دی تھی کہ یہاں پر سی پیک بغیرہ کا آپ کام بند کرو نہیں تو آپ کو اسی طریقے سے مارا جائے گا جیسے مارا جا رہا ہے چینیوں پر بھی کافی یہاں پر حملے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ پر اپنی رائے در چین کو سبسکرائب کریں